ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ڈراب شپنگ کی پولیسی کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈراب شپنگ ایمازون پر آلاوڈ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے چکندے کہتے ہیں کہ ڈراب شپنگ جو ہے ایمازون آلاوڈ نہیں کرتا ہے ایمازون کی افیشل ویب سائٹ ہے sellercentral.amazon.com اور یہاں پر ایمازون کی یہ جو ڈراب شپنگ پولیسی ہے یہ پڑی ہو یہ آپ لوگ جا کرید کر سکتے ہیں simply آپ ایمازون کے اوپر لکھیں اور ایمازون دراب شپنگ پولیسی انٹیویسی ہے اچھا اس میں کیا کہتا ہے ایمازون کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈراب شپنگ اور allowing a third party to fulfill orders to customers on your behalf is not acceptable unless it is clear to the customer that you are the seller of record seller of record کا کیا مطلب ہے آپ کا پراپر ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ ہونا چاہیے ایمازون کا اکاؤنٹ ہوگا تو اس کے بغیر آپ جو ہے یہ مطلب جو ہے fulfill نہیں کر سکتے ٹھیک ہے following example of drop shipping and policy violations یہ جو کام آپ نے نہیں کرنے کے کام that may result in a restriction of your ability to sell using amazon merchant fulfill network mfmg سے پوزے یا fbmg سے پوزے اچھا یہ کہتا ہے کہ purchasing products from another online retailer and having that retailer shipped directly to customer if the shipment does not identify you as the seller of record or if any anyone other than you including the other online retailer appears on packing slip وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کوئی walmart ہے یا کوئی بھی ایسا جو ebay ہے وہاں سے آپ directly customer کو ship نہ کریں product unless and until اس کے اوپر آپ کی slip یا آپ کا store name یا کچھ بھی وہ نہیں آرہا انواز سے ایکسٹرنل پیکجنگ is just strictly prohibited مطلب یہ ہے کہ جو پیکجنگ ہے ایمازون کہتا ہے کہ کسی بھی customer نے اگر ایمازون سے مطلب چیز مگوای ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر پیکجنگ یا تو simple ہو اس کے اوپر یا تو بالکل پیکجنگ نہ ہو یا وہ ایمازون کی پیکجنگ ہو تری بات سمجھ رہے ہیں ایمازون کہتا ہے کہ یا تو آپ کسی بھی third party supplier کو use کر رہے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے برکہ پیکنگ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ہی یا تو ایمازون کے ہونے چاہیے جب کوئی بھی currently mute کرتے ہیں وہ کون ہے یہ بربان currently mute کریا کریں عمر فاروق آپ بھی mute کریں sir 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 آپ کی آواز بہت ہی slow آ رہی ہے سلو آ رہی ہے سب کو مسئلہ ہے میری آواز سلو ہے سب کوئی شو ہے میری آواز سب کو سلو آ رہی ہے یا ایک آدھے کو آ رہی ہے سب کو سلو ہے سب کو سلو آ رہی ہے اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو مائک تھوڑا کریب کر لیں ہینڈ فری تو نہیں ہے ہینڈ فون میں مائک کو کریب کر لیں ابھی کچھ فرک پڑھ ہے جی پہلے سے فرک ہے تھوڑا سا اچھا تو وہ کہتا ہے کہ پرچیزنگ پرڈکٹ فرم ادر ان ایسی جو ہے دریکٹی دو کسٹمر یا آپ نہیں کر سکتے ایس تشیپمنٹ داز نارڈ اینڈیفائی پیکجنگ 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 پھر کہتا ہے کہ پیکنگ سلیپس ایکسٹرنل پیکجنگ اور اگر انفرمیشن اور کونٹیکٹ انفرمیشن مطلب آپ کی بھی آپ پہ کوئی اور نہیں کرے گا آپ بھی اسے کریں گے یا آپ کا کوئی سٹور نیم کا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈینٹیفیکیشن ہونے چاہیے این ٹائم کسٹمر سے پیکجنگ انوائیسی اور سٹور ریچپس مطلب یہ ہے کہ کسٹمر کو پرابلم آیا ہے تو اس کو آنسر کرنے یہ کسٹمر کی ایک نشانی ہے سو جس میں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کے بہت ہی مطلب رکھتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی کنفیوزن ہے کوئی کسٹمر کو سمجھ نہیں آ رہی ہم اس کو یا تو وہ واپس کر دیتے ہیں یا ریفنڈ کر دیتے ہیں کچھ بھی کرنا ہو ہم کسٹمر کی ہنڈر پرسینٹ جو ساتس فیکشن ہے ڈیوٹ کرنے خود کو امر فاروق قربان علی میوٹ کرنے خود کو کانڈلی اس کے بعد ایف یو انٹینڈ ڈو فولفل آرڈر ڈیوزن ڈراؤپ شپ پر کہ وہ اپنے خود کو سپلائیر کو منا تا نہیں کر رہا ہوں مطلب یہ ایک والمارٹ بھی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ اپنی ایڈنٹیفیکیشن دیں گے اپنا ایمیل ایڈریس دیں گے سارا گوش دیں گے سو یہ قسم کا ان کے ساتھ کونٹریکٹ ہوگا ریمووو اینی پیکنگ سلیپس انوائیس ایکسٹرنل پیکجنگ اور ادر انفرمیشن ایڈنٹیفائنگ تھرڈ پارٹی ڈراب شیپر پرارٹو شیپنگ کسٹمر ریٹرن کر رہے ہیں آپ کو پڑھیں سمجھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کر چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا ہم نے سب سے مین ایشوز آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹریکنگ کا ایشو آتا ہے ایک آپ کو آتا ہے پیکجنگ کا ایشو آپ ہمیشہ تھرڈ پارٹی سپلایر یا تو والمارٹ یوز کر رہے ہوں گے یا ایمازون بزنس پرائیم یوز کر رہے ہوں گے تو فولفل کسٹمر آرڈر تو وہ جب کریں گے تو اس میں ایک تو ٹریکنگ کا ایشو آئے گا ایک پیکنگ کا ایشو آئے گا ان دونوں ایشوز کو کیسے ریزول کرنا ہے you will be briefly told and you will be briefly teach کہ ہم ان کو کیسے properly manage کریں گے تیسری بات کسٹمر نے کہا ہے کہ میرے پرڈکٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے پرڈکٹ لیٹ پہنچی ہے whatever the issue فوراں ترانت ہم اس کو ریٹرن کر دیں گے تو سیکیور آور اکاؤنٹ ٹو مینٹین ڈا اکاؤنٹ ہیلپ آف آور ڈراؤپ شپنگ اگر سو یہ ایک صرف ایک کلیپس ہے صرف ایک اوبرویو ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری ٹپس ڈ ٹریکس ہوں گے جس سے آپ سیفلی اپنے اکاؤنٹ کو رن کریں گے اور اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کریں گے اس کے اکاؤنٹ ہیلپ آرنینگ گوڑ پروفٹ اچھا جی یہ تو ہوگی ڈراؤپ شپنگ پولیسی اب ہم چلتے ہیں امازون کے کچھ مطلب جو ہیں جو ایمازون کی بیسکس ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے یہ جو پولیسی ہے یہ آپ لوگ دو تین دفعہ چار دفعہ ریڈ کریں ایک دو اس کی ویڈیوز آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں مطلب جو ہے اس میں بتانے کی کوشش بھی جا رہی ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ جو ہیں میری آواز آ رہی ہے سب کو جی سر اچھا ہم ایمازون ڈاٹ کوم پہ جاتے ہیں سر سکرین شو ہی ہو رہی ہے کون پہ جاتے ہیں ابھی چیک کریں ہوں ہوں سر سکرین شو رہی ہے سب کو سکرین شو ڈاٹ کین سکرین شو ڈاٹ کون پہ جادی اچھا یہ ایمازون کا ایک انٹر فیس ہے یہ باہر اکاؤنٹ کا انٹر فیس ہے چیزیں یہاں سے چیزیں ہم جیسے پرچیز کرتے ہیں یہ وہ انٹرفیس ہے اس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے سمپلی آپ نے ایمازون ڈاٹ کوم پہ جانا ہے اور جہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے بائر اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے بائر اکاؤنٹ آپ کو قربان بتائے گا قربان آپ اپنی ایک وائس بیٹھیں اس پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے بائر اکاؤنٹ کیسے کیا تھا اگر کسی کو ایشو ہے تو وہ قربان سے پوچھے گا کہ یہ سمپل یہاں پہ مارکٹ سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ سائن ان پہ جانا ہے ایمیل دینی ہے پاسورٹ دینے ہیں اور آپ کا جو فون نمبر مانگے گا اوٹی پی آئے گا آپ کا ایسا اکاؤنٹ بن جائے گا یہ ہوتی ہے لوکیشن لوکیشن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے ایک پوڈکٹ دیکھنی ہے میں آپ امریکہ میں جا رہا ہوں امریکہ میں چیزیں میں نے دیکھنی ہیں کہ امریکہ کی مارکٹ میں جو چیزیں وہ کیسے ہیں تو یہاں پہ ایک زپ کوڈ ہوتا ہے یہ آپ لکھیں گے گوگل کے اوپر کہ زپ کوڈ آف مطلب نیو یارک لکھنے کوئی بھی سٹیٹ اس ملک کی لکھنے تو وہاں پہ وہ آ جائے گا یہ میرے پاس ہا رہا ہے 1001 یہ یاد رکھ لیں جب بھی آپ نے کرنا ہے ایمازون پہ کام تو یہ آپ وٹ رہیں گے ہون ترپل جیرو ون اور اس کو اپلائے کریں گے یہ آپ کی جو لوکیشن ہوگی یہ چینج کر دے گا نیو یارک کی یا کوئی بھی یونائٹڈ سٹیٹس کی ہوتے ٹھیک ہو گیا تو یہ وہاں پہ یہ دیکھیں آپ ڈلیور ٹو نیو یار یہ آپ کی پرڈکٹ جو ہے جو آپ کا انٹرفیس شو ہوگا یہ آپ کو وہاں کا شو ہوگا یہ آپ کو امریکہ کا شو ہوگا جس مارکیٹ میں آپ نے ریسرچ کر دی تو یہ تو پرڈکٹ ہنٹنگ میں بھی میں خیر سمجھاؤں گا یہاں پہ میں نے جو آپ کو چیزیں بتانی ہیں وہ میں یہاں پہ کوئی بھی ایک پرڈکٹ اوپن کروں گا اس کے میں نے آپ کو بیسکس بتانے ہیں اس پرڈکٹ کے جو ریویوز ہیں بی ایسار ہے اس کا جو انٹرفیس ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں میں صرف کوئی رینٹم لی پڈکٹ ڈھونڈ رہا ہوں میں اس کو اپن کرتا ہوں اور میں اس پر جو سپیسیفیکیشن دیں جو آپ کو پرپر پتہ ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے سو اب آگی جناب ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بھی پڈکٹ شو ہو رہی ہے یہ اس کی مین کیٹگری ہے ہیلخ، ہاؤس، 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 لڈ، ہاؤس، ڈ، بی بی کیا ہے اگر آپ کو سرچ کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ کا آ رہا ہے یہاں پر ایٹرن ساری چیزیں آپ اس کو ایک تفاہ پنگا لیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھے آنے تاکہ چاہیے یہ جناب آپ کی جو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کا شو ہو رہا ہے ویپی وائپس ہگیز نیچرل کیئر سینسٹیو ویپی ڈائپر وائپس یہ جو سارا شعور ہے ڈائٹ اس کا ٹائٹل یہ آپ کی جو لسٹنگ ہے جو پڑکٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے ٹائٹل کا کیا مطلب ہے نیم ہے دشان خان ہے گربان علی ہے یہ اس پڑکٹ کا نام ڈائٹل ہے تو اس نے اس ٹائٹل کے اندر پورا ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ اس کا یہ نیچرل کیر ہے اگر آپ تک کٹ گیا تھا بھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی سر آ رہی ہے اچھا یہ اس کا ٹائٹل ہے جناب اس کے نیچے یہ میں نے کچھ ایکسٹینشن کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ مجھے شو ہو رہا ہے نیچے آئیں گے تو یہ جو وزٹ تھا ہگی سٹور ہے یہ سٹور نیم ہے اس سٹور نیم کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کے ساتھ اس نے ملٹیپل پرڈکس رکھی ہوئی ہیں وہ ایمازون دوپر سیل کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سٹور نیم ہے اس کے نیچے یہ جو سٹار بنے ہوئے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے کتنی ریٹنگ ہے پانچ ہزار نو سو دو ریٹنگ مطلب یہ ہے کہ ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ریٹنگ نہیں دیتا ہر بندہ اس میں یہ ہے کہ دس بندے یا دیس بندے پر چیز کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک بندہ اس کو ریٹنگ یا ریویو دیتا ہے تو مطلب یہ آپ اس کا رفت مصطب یہ سمجھ لیں کہ اس کو چھ ازار بندے نے پرچیز کر لیا ہوا ہے اور اس نے اس کو ریٹ اور ریویو کر دیا ہے لیکن ایکچلی یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوگی جیسے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اپنا جو میٹنگ کا ہے نا وہ آپ اس کو میوٹ کر دیا کریں اچھا یہ ہو گیا جناب ریٹنگ ہو گئی ساتھ میں ایک اماؤنٹ چوائس کا بیچ ہے یہ بیچ انہوں لوگوں کو ملتا ہے جو بہت اچھی سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اماؤن کو اپریسیشن کے لیے یا ایک آپ سمجھ لیں کہ اماؤن جو ہے ان کو کہتا ہے کہ آپ کی جو سیلنگ اچھی ہو رہی ہے اچھا ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا اچھا چلیں آپ کا اپنا ٹھیک ہو گیا جناب اب یہ اماؤن کا چوائس بیچ ہے اور یہ جو ڈائپرز وائپس اینڈ ریفیلز بھائی اکیس یہ جو ہے یہ ایک برینڈ نیم ہے اماؤن چوائس ان یہ سٹور میں جب آ جائیں گے نا تو یہ سیم چیز آئے گی اچھا اب آتے ہیں جناب پرائسنگ کی طرف یہ لسٹ پرائس ہے اس کو کٹا ہوا ہے انہوں نے اور پرائس دی ہوئی ہے 15.27 ڈسکاؤنٹ لگایا ہوں جسٹ ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا سارے لوگ ڈسکار لگایا ہوں 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 ڈسکار لگایا ڈسکار لگایا ہاں سوری آگئی تھی ہے کہ آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو مریا پر آرہی ہے آپ یہ ریکارڈنگ جو ری کریں گے آپ ریکارڈنگ ابھی نہیں شیئر ہوگی جناب جی یہ لیکن کورس بنے گا اس کے بعد یہ شیئر ہوگی ابھی آپ لوگ یہی اسے کے اوپر اختفاق کریں اچھا آگے جناب آگیا یہ اس نے آفر لگائی ہوئی ہے ٹوڈ ڈالر آپ کو معاف کیے 15.27 ڈالر کی بیچ رہا ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ کوپن لگایا ہو یہ بھی لگتے ہیں جب آپ چیزیں بیچتے ہیں تو اپن لگاتے ہیں یہ جب ہم انٹرنل جاتے ہیں تو انٹر فیس میں بھی بتائیں اچھا اب یہ آگیا سٹائل ٹین فلپ لیڈ پیکس ہیں اب یہ 15.27 کا ہے اس میں جناب ٹین فلپ ہیں یہ بارہ فلپ لیڈ ہے پھر اس کے بعد تھری فلپ لیڈ پیکس ہیں سٹائل ٹین فلپ لیڈ پیکس ہیں اچھا یہ جو ہوتی ہیں نا یہ چیزیں ڈیزار کارڈ ویرییشن ڈیزار کارڈ ویرییشن ڈیزار کارڈ ویرییشن کا مطلب میں ہم آپ کے فرض کریں ایک شرٹ ہے اور اس میں اوپر پلو کا لوگو لگا ہوا ہے اور وہ سیم سیم فیچر سیم لوگو ہے لیکن اس کا کلر ٹیفرنٹ ہے ایک ایک بلو ہے ایک بلو ہے ایک ریٹ ہے ایک ہسے کارڈ ویرییشن سیم ہے لوگوں سیم ہے اس کی جو ویریشن ہے کسی نہ کسی ایک چیز میں وہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے کلر میں ڈیفرینٹ ہے کسی کا کپڑا ڈیفرینٹ ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفرینس کس میں اس کے اوپر ہے اس میں ٹین فلپ لیڈ تھے اکیس ڈالر والی پہ گئے ہیں تو اس میں بارہ فلپ دے رہے ہیں یہ چودہ والی چودہ ڈالر والی میں کہیں تو وہ اس میں کہہ رہا ہے ڈیفرینٹ ہے کہ جی اس میں تین ریفل پیک اور پانچ اوٹھائی وائپس ہیں یہ اور ڈیفرینٹ چیز ہے ڈیفرینٹ ہے سو یہ یہ جو ہیں اس پرینٹ کی ویریشن ہیں سو ان کو ہم ٹیکنکلی ویریشن کہتے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جب آپ کسی بھی پڑکٹ انٹرفیس میں جاتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ اس کے سکس امیجز ہوتے ہیں ڈیفرینٹ ہے وہاں پہ آپ کو رول کرنے کی ویڈیو کی آپ کو پتہ چل جائے گا ویڈیو بھی ہوگی exactly وہ ہی پڑکٹ کرتی کیا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے آپ کو اس کا ٹائٹر ملے گا اس کا نام ملے کہ یہ کیا بلا ہے ڈیو بھرینٹ ہے آپ اس کا سٹور وزٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سٹور کیا ہے اس میں کون کون سی پڑکٹ ہے ہر ڈیو ریٹنگ آ جائے گی ریٹنگ کیا ہے کہ اس کو کتنے بندوں نے ریٹ کیا ہے 4.5 ہے جب آج یہ دیکھ رہا ہے 4.9 out of 5 star 4.9 اس کا جو ہے ڈیو ریٹنگ رہی ہے کہ یہ بہت اچھی پوڈکٹ ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کی پرائیس آگئی کہ اس کی پرائیس اتنی ہے پھر آگئی اس کی ویریشنز اتنی ہے پھر اس کی مزید یہ جو برینڈ برینڈ کا نیم کیا ہے آئیٹم فارم ہے اس کے بعد سینٹ ہے اس کے مطلب کس نے جو چیز ابتا ہی ہوئی ڈیو ریل ٹائپ کیمیکل فری ہے سیکنڈ ٹائپ سینٹیو ہے تو ایچو کیٹ ڈیو کیٹ تکسٹمر اپاوٹ پھر یہ جو آتے ہیں ڈیو ایٹم ان کو ہم فیچرز کے یہ فیچرز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ فیچر کیا کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ پر ڈسکریپشن ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ساری کچھاری پر ڈسکریپشن ہوتی ہے ڈیو پلس کنٹینٹ ہوتا ہے پلس کنٹینٹ میں پکچرز کے ساتھ آپ کو یہ لکھنے کا موقع ملتا ہے یہ ایمازون اللہ کرتا ہے یہ لینا پڑتا ہے یہ پی ایل میں ہوتا ہے بیسی کل ہم ڈراب شپنگ کر رہے ہیں سو بیٹو ناٹ نیچ لرن اب آؤٹس ویر جس پوکر دون یہ پڑکٹ ڈسکریپشن ہے یہاں کھل کے بتائے گا پڑکٹ میں کی بارے میں بھائی یہ نائنٹین نائن پرسنٹ کے وڈ پارٹر ہے سکن ہے اس میں یہ چیزیں ہیں پھر وہ ڈیٹیل دے رہا ہے پڑکٹ کی دیمینشن 9.03 ڈرپے 15.4 ڈرپے 19.3 ڈن پاؤنڈ اس کا ویٹ ہے مینی فیکچر ریکمنڈڈ ایج اس کی 0 سے 4 سال کے بچے کے لیے ہے اس کا موڈل نمبر ہے ڈپارٹمنٹ بی بی گرل ہے آپ شاید بچے کے لیے نہ خرید لیں اس کا یہ یو پی سی کوڈ ہوتا ہے جب پرائیویڈ لیبل ہم کرتے ہیں تو اس سے ہم یونیورسل پڑکٹ کوڈ کہتے ہیں یہ لگتا ہے تو ایڈنٹی فائی اس کے مثال میں دیتا ہوں شیمپو آپ نے کبھی کھریتا ہے شیمپو کی نیچے لائنیں لگی ہوتی ہیں 12-13 لائنیں ہوتی ہیں اس کے اوپر نمبر ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کسی بڑے سٹور سے جائیں تو وہ سمپلی اس کو کلک کرتا ہے وہ کرتا ہے اس کے سامنے سکین کرتا ہے تو وہ اس کی پرائیس دے دیتا ہے similarly that is UPC کو آپ کے پڑکٹ ایمازون کے بیاروس میں جائے گی اس کے اوپر UPC لگا ہوگا ان کے لیے آسانی ہے وہ سمپلی سکین کرے گی اس کے پائیس آ جائے گی کسمر کو چارج کریں گیا پھل Burada اس کا مینی فیکچرر نیم آجیا ایساں ایساں ہوتا ہے ایمازون انسان ready ہاتے ہوتا ہے یہ ایک یوںنیق ڈامبر ہوتا ہے جو ہار پوڈکٹ کو دیا جاتا ہے ڈائیک ہی دولین 2 ملین 3 ملین 10 ملین ملین کے لیے ہر پرڈکٹ کا ڈیفرنٹ ایسن نمبر ہوگی ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایمازون نے ایک مطلب کی رکھی ہوگی ہے یہ چابی ہے کسی بھی پرڈکٹ کی پرابٹیز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ پرڈکٹ اپنے پاس بھی اس کا ڈیٹا سیو رکھتے ہیں کسٹمر کے لیے ٹویکس میں جو ہری پی رکھتے ہیں جو ایمازون سٹنڈرڈ نمبر ہے ایچ پڈکٹ لوگ ایچ پڈکٹ اینڈ پاری چوہیشن پھر اور ایچ پڈکٹ ٹکڑ وائچ پیل سیون ایم یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یو آر ایل میں بھی ہوتا ہے نیچے پروڈکٹ ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ذرا غور کیجئے گا اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں نیکس پہ تو اب اس کا دیکھئے گا کہ اس نمبر کیا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے ڈاسکرپشن وبالج بیٹی رو ہے ڈسکرپوشن ڈسکرپشن میں بھی نیکس اگر قرب جسر پہ ڈسٹ اگر آپ نے دو تین دیکھ دیئے کہ ہم نے یہ دیفرنٹ کیے تو یہ ہر پوڈکٹ کا ہر ویریشن کا ڈیفرنٹ اس نے دینا ہے یا آپ اس کا ٹیسٹ کر لیجئے گا یہ ہر ویریشن کا ڈیفرنٹ اس 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 کا ڈیفرنٹ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ کلک ہویا یہ تھرٹین ٹی کے اوپر تھا بسوالہ ایم جیرو سیون کے اوپر تھا سو یہ ابھی کلک میں دیر کر رہا ہے سو آپ اس کو دیکھ دیکھیں گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمازون اسی کیسن نمبر سے اپنے پاس ڈیٹا سیو رکھتا ہے آپ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اس کے پرائس آ جاتی ہے اور وہ کسٹمر کو سینڈ کر دیتا ہے سو جب بھی آپ پرڈکٹ لسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایسن نمبر ایمازون دیتا ہے جہاں زین میں رکھی گیا ایمازون یہ نمبر دیتا ہے اپنے سے اور وہ آپ نے اس کو زین میں رکھنا ہوتا ہے کہ میری پرڈکٹ کا ایسن نمبر یہ ہے ٹھیک ہو گیا جناب اچھا اس کے بعد آپ کی یہ ریٹنگز ہو گئے اور نیچے کسٹمر کے ریویوز ہوتے ہیں فیڈ بیکس ہوتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ اس طرح سے ہے اس نے ریٹنگ بھی دی ریویو بھی دیا تو یہ آپ پڑھ لی جیے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا اب آگی بات بائی باکس کی بائی باکس کس بلا کا نام ہے اس کے ساتھ ہماری کافی ساری چیزیں چلیں گی بائی باکس کہتے ہیں جناب یہ جو سامنے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا پٹی یہ جو ڈلیوری پک اپ اور ون ٹائم پرچیز ایڈ ٹو کارڈ بسکلی تو یہ ایڈ ٹو کارڈ ہے یا بائی نو کا آپشن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے بائی باکس خریدنے والا ڈبا ڈبی کا مطلب کیا ہو گیا ایڈ ٹو کارڈ آپ نے کرنا ہے یہ آپ کو پسند آگئی ہے تو یہاں پہ کسٹمر جائے گا وہ کہے گا یہ ون ٹائم پرچیز ہے یہ اتنے پیسے ہیں یہ ڈلیوری ہے تس دے مہی چھپیس کو آپ کو پہنچ جائے گی ویڈ فری ڈلیوری افیو سپین ٹوانٹی فائی ڈالر اون آئیٹم شیف پہ ایمازون پھر کہتا ہے اگر فاس ٹیسٹ لینی ہے منڈے تیجھ تک آرڈر ویڈن چودہ آوز اندر کریں تو آپ کو یہ فاس ٹیسٹ مل جائے گی یہ ڈلیوری لوکیشن آپ جب آپ اپنے لوکیشن کے ساتھ جائیں گے کسٹمر پرچیز کرے گا تو اس کو لوکیشن وہاں پہ فیچ کر لے گا کتنی کونٹیٹی آپ نے پرچیز کرنی ہے یہ کرنی ہے چار کرنی ہے یہ آپ دیں گے اور سمپلی اس کو یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ کر دیں گے آپ کا اپنا بلک انفرمیشن آئے گی اپنا کارڈ دیں گے اور آپ یہ چیز پرچیز کر دیں گے یہ ہے ایمازون بائی باکس اور نیچے آ گیا شپ پرام ایمازون ڈاٹ کام کا مطلب ہو گیا یہ ایمازون ڈاٹ کام کے ویرہوس سے جا رہا ہے اور سوڑ بائی ایمازون ڈاٹ کام یہ اس کو سوڑ بی ایمازون کر رہا ہے یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں جب آپ سیل کریں گے تو یہاں پہ آپ کی سٹور کا نیم آ رہا ہوگا لیزان ایلنسی ہے قربان ایلنسی ہے ڈاٹ کام آپ کو سٹور نیم آ رہا ہو پھر سکی کوئی چلی کیسے ہیں یہ آپ دیکھ دیجئے گا یہاں پہ نیچے آئے ہیں یہ ڈونٹی فرم مدرہ ڈاڈالر یہ جو اس کو بیچ رہے ہیں یہ 21 بندے بیچ رہے ہیں چیک کریں چیک کریں اگر یہ ہوگا تو یہاں پہمازون ڈاٹ کام آئے گا اور نیچے سٹور آ رہا ہوگا سیکھ ہو گیا یہ سارے ایف پی ایم یہ جو ڈراب شپ پرد ہیں یہ سارے یہ ڈراب شپ پرد ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیں یہ ذہن میں رکھتے ہیں اس کی کس ریٹنگ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ فاسٹے وہ باتا ہے یہ سارے کی ساری کی امجناب کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے یہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں جو انشاءاللہ بود کو ہوگا اس میں مزید کلیریٹی آ جائے گی آپ ابھی آپ کی جو فرسٹ آسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دو ڈراب شپنگ کی پالیسی کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد ڈراب شپنگ کی پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں سیکنڈ آپ نے بائر اکاؤنٹ بنانا ہے امازون کے اوپر بائر اکاؤنٹ بنا کے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے ریویوز کیا ہیں یہ آپ نے ایک کوسٹ بنانی ہے کوسٹ بنا کے آپ نے ویٹسیپ گروپ میں شیئر کرنی ہے وہ وہاں سے اپروو ہوگی اور فیس بک پہ ہمارے جو پیجز ہیں گیٹ وی کامرس کا ایک گروپ بنا ہے وہ بھی آپ جوائن کریں وہاں پہ آپ نے آکے ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے یہ پہلے دن سے ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جو سیکھنا ہے اس کو مارکٹ کرنا ہے کہ کل کلاں کو جب آپ یہ کورس کر کے نکلیں تو آپ کو ان چیزوں کا پاتا ہو کہ میں نے کرایٹ گیرنا کیسے بات کیسے کرنی ہے اپنے سکلز کو اگلے بندے تک کیسے پچھانا ہے ٹھیک ہو گیا جو مجھے آتا ہے جو میرے ویوز ہیں وہ چیزیں میں نے آگے جو پوسٹیں آپ پہلے ویٹس اپ گروپ میں شیئر کریں گے کہ وہاں سے میں اپروف کروں گا اور پھر آپ وہ شیئر کریں گے ہمارے پیجز اور گروپ میں ٹھیک ہو گیا جناب این ایک قویسٹن ریلیکٹڈ ٹو ٹو ڈیٹ لیکچر آپ پوچھ سکتے ہیں سر ایک پویسٹنہ میں آتا ہے جو بائیر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اس میں اپنے جو اینا انفرمیشنز اوریجنل نہیں دینی ہے بالکل اوریجنل دینی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اچھا اچھا ہے اس نے یہ مطلب کارڈ بغیرہ تو نہیں مطلب وہ ڈیمانڈ کرے گا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں صرف ای میل پاسورڈ ای میل پاسورڈ اور موبائل نمبر مانگی گا ٹھیک ٹھیک اور ایمازن ڈاٹ کوم پر کرنا ہے جی جی ایمازن ڈاٹ کوم یہ اسائنمنٹ آپ سب لوگوں نے ون ڈے بیفور نیکس لیکچر سوار کو یہ ساری کی ساری آپ کے اسائنمنٹ آنے چاہیے میں ریٹن میں دے دوں گا اس بندے کی اسائنمنٹ نہ میرے پاس آئی یا وہ بندہ کہے کہ جی آپ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ مجھے بتا دے یا مجھے اپ ڈیٹ کرے اور یہ اسائنمنٹ آپ نے یہ ساتھ لے گے چلتے ہیں میرے پاس نہیں تو میرے پاس آپشن ہیں کہ میں آپ کو سمپلی نیکس لیکچر میں نہیں بیٹھ رہا اگر کام کرنا ہے یہ فرسٹ ہے آپ سٹیک کر لیں کہ بھائی میں نے کام کرنا ہے تو ہی آپ اس گروپ میں ہی رہی ہیں ہمارے ٹریننگ بھی لیں ہمارا ہم سے نولیج بھی لیں سیکھیں بھی سہی سارا کام کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ کل کر لوں گا تو کل والا حساب ہمارے پاس بلکل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چوائز نہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں گے ویسے ہم فرنڈی ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں جو مرضی پوچھے ہم سے بردہ دیں گے اس کے یو ہاپ مرس اگر ہم لوگ اپنی میند کر رہے ہیں ہم لوگ ڈلیور کر رہے ہیں تو کوئی بانٹ سیم فرم یورسلک ایس بیل بس یہ ہماری چھوٹی سی ریکوارمنٹ کسی اور کا کوئی پسچن ہو چھیک ہے کوئی اگر آپ کی کنفیجن رہ گئی ہے آپ کی کنفیجن رہ گئی ہے آپ کی کنفیجن رہ گئی ہے آپ کی کنفیجن رہے ہیں آپ کی کلا پیام کنفیجن رہ گئی thorough آپ کی کنفیجن رہا ہمیں talent آپ کی کنفیجن رہے ہیں آپ کی کنفیجن رہے ہمیں